جی اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسفحان شہر کے مختلف مقامات کی سہر کرویں گے اور اسفحان بڑا ہی قدیمی اور معروف شہر اور اسفحان کے مطلق یہاں تک کہتے ہیں کہ اسفحان نصف جہان یعنی نصف دنیا جو ہے وہ اسفحان شہر ہے تو یہ جی ہم جا رہے ہیں میں ٹیکسی سے جا رہا ہوں اور یہاں سے تھوڑی دیر بعد میں آپ ہی اڈے پہ پہنچ جاؤں گا یہ اسفحان اڈے کے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں انٹر ہوتے ہی آپ کو گز کے جگہ جگہ پہ وہ ملیں گے دیکھنے کو بورز یعنی گزے اسفحانی جو ایک شرینی ہے یہاں کی مٹھائی وہ بہت معروف ہے یہ ترمینال کاوے تھا اور ابھی ہم یہ بازار سے گزت ہوئے نقشہ جہان کی طرف جائیں گے تو میں ابھی اس کے مطلق بتا رہا تھا کہ جو اسفحان ہے یہ تہران اور مشہد کے بعد ایران کا تیسرا بڑا شہر اور قدیمی شہر آپ کہہ سکتے ہیں اور دنیا کا یہ 165 اور جو مغربی شہر اس کا یہ نمہ بڑا شہر ہے اور رکبے کے لحاظ سے یہ ایران کا دوسرا بڑا شہر تو یہ ابھی یہاں پہ قدیمی داروخانے کہہ سکتے ہیں اتاری سوری اتاری تھا جس کے آپ نے مناظر دیکھے اور یہ ابھی کچھ بازار کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں تو اسفحان کا جو قدیمی نام تھا وہ گابا اور اسپادانہ جو تاریخ میں ملتا ہے ہمیں اور اس کے بعد پھر اسپہان یعنی سپاہیوں کی جگہ پھر سپاہان اور پھر سپاہان سے یہ اسپہان بن گیا تو یہ تین دفعہ مختلف دوروں میں داروحکومت رہ چکا ہے سلجوکی دور میں اور آل بویہ کے دور میں اور صفوی دور میں اور یہ جتنی بھی آج کل آپ امارات دیکھتے ہیں یہ زیادہ تر صفوی دور کے بنے ہوئے شاہکار اور یہ میدان نقش جہان ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یقینی طور پہ جواب میدان نقش جہان کو دیکھیں تو یقینی طور پہ یعنی ایسی لذہ جیسے بیان نہیں کیا جا سکتا اور بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اوی میں کیسی کیسی علی شان امارات ایران میں پائی جاتی تھیں اور جو صفوی بادشاہ تھے انہوں نے یعنی کیسی زبدست اور حیران کن امارات بنائیں اور یہاں پہ مسجد ہے شیخ لطف اللہ کی اور نقش جہان کے ساتھ ساتھ کی یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کافی آلی کافی اس کی میں بھی آپ کو سیر کراتوں تھوڑی دیر میں تو میدان نقش جہان جو ہے یہ اس کا جو پرانا نام تھا پیران شاہ بھی تھا میدان شاہ بھی تھا انقلاب کے بعد اس کو میدان امام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یونیسکو میں یہ امارات جو ہے یہ سبت ہے اور تاریخی امارات میں اس کا شمار ہوتا ہے ابھی ہم یہ کاخی آلی کافی میں آپ کو لیکھ جا رہے ہیں کہ جو تقریباً سولویں صدی میں یہ امارات بنائی گئی کنی طور پر اس کی تاریخ تو بہت پہلے ملتی ہے لیکن میں آج کے دور کے لحاظ سے جو موجودہ امارت ہے اس کے لحاظ سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو کاخی آلی کافی ہے یہ چونتیس میٹر کی بلندی پر اور یہاں پہ کچھ تلار پذیرائی موجود ہیں اور اندرے گداز ایک بڑا زبزست محقق تھا اس نے لکھا ہے کہ یہ اس طرح کی امارت عام طور پر تیموری دور میں اس طرح کی امارت بنائی جاتی تھی اور شاردن جو ایک مغرب شناس تھا غرب شناس اور ایران شناس بھی تھا اس کو اس نے کہا کہ بڑے در الحکومت کے لیے جو ایک ضروری محل ہوتا ہے اس کی ساری کوالٹیز کاخی آلی کافی میں پائی جاتی ہیں تو بہت خوبصورت اور کاخی آلی کافی سے آپ میدان نقشہ جہان اور سارے اسوہان کا جو ہے وہ نزالہ دیکھ سکتے ہیں میں ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں کہ میری ویڈیوز کا جو مین مقصد ہے وہ آپ کو ایجوگیٹ کرنا بھی ہوتا ہے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اس کو لائک سبسکرائبر شیئر کرنا نہ بولی گا جی تو ہم ابھی یہاں پہ کاخی آلی کافی کے بارے میں بات کر رہے تھے تو یہ چھ منزلہ امارت بڑی خوبصورت ابھی آپ نے دیکھا کہ جب ہم سیڈیوں سے اوپر آئے تو یہ بول بلائیوں کی صورت میں ہے اور ابھی ہم نیکے سے بجائیں گے یہاں سے اور اس کے جو مینہ کاری اور اس کے جو کہتے ہیں یہ پتھروں پہ جو انہوں نے مینہ توری اور ہنری شاہکار ہے وہ اس میں بالکل نمائی ہے اور آلی کافی یا آلہ کافی اس کو کہتے ہیں کہ یہ بسیکلی یہ ترک زبان تھے جنہوں نے اس کو شروع میں بنایا یعنی کراکوینڈو یعنی صاحب آنگو سفندہ یعنی بیڑوں کے مالک یا کہتے ہیں کہ سیاہ ٹوپیوں والے سیاہ ٹوپیوں والے یعنی ترک زبان تو جب کہتے ہیں شاہ آباس اول نے قضوین سے جب یہ اس فہان کو دلالحکومت قرار دیا تو اس نے یہ اس کے کافی آلی کاف کو آج کی شکل میں بنایا اور یہ بھی بازار کے کچھ مناظر اور اب یہاں سے ہم گزرتے ہوئے آپ کو یعنی نقشے جہاں سے پیدل ہی کہ جائیں گے بھی ایک اور خوبصورت امارت پر ایک پارک سے گزرتے ہوئے ہم جائیں گے چہل سکون کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا تو یہ یہاں سے جب آپ آئیں تو آپ کو سنیپ یا ٹیکسی لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی سے پوچھ کے پیدل ہی دار سے پندرہ منٹ میں یہ ساری مشہور جو امارات ہیں پندرہ منٹ کے پاس میں اس کے بعد یہ چہل سکون آ جائے گی ایک خوبصورت امارت ہے اس وحان میں اور جب بھی آپ اس وحان آئے تو میدان نقشے جہان اور چہل سکون اور یعنی جو مشہور جگہ ہیں اور سی او سیپل اسی طرح مجلت لطف اللہ اور یہ ساری تقریباً کٹھی ہیں اور قدیمی جو اس وحان شہر تھا قدیم امارت ان کو دیکھنا مت بولی یہ چہل سکون اپنی مثال آپ اور کہتے ہیں یہ سٹھ سٹھ ہزار جو مربع میٹر ہے اس پر مجتمع ہے اور یہ بھی شاہ آباس اول جو تھا صفیوی بادشاہ اس کے دور میں اس کا آگاز ہوا اور جو شاہ آباس دوم تھے ان کے دور حکومت میں اس کی تکمیل ہوئی اور جو انٹرنیشنل جیلیگیشنز جو ہوتے تھے مختلف حکمران جو آتے تھے ان کی یہاں پہ اس کان ان کو یہاں پہ دی جاتی تھی رہائش کا بندبست کیا جاتا تھا اور بڑا ہی خوبصورت محل اور یہ چالیس جو پتھروں کے ستون ہوتے ہیں اور جو اپنی مثال آپ ان پر یہ مشتمل ہے اور اس دور کے جو کہہ سکتے ہیں آپ سنگی ہنر کا ایک مجسمہ آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی تصویری زبان میں ان نے بتایا ہے یہ ڈیلیگیشنز کس طرح آتے ہیں اور یہ ایوان اور پھر یہاں پہ رقص وغیرہ اس کے بعد میں تھوڑی در یہ ایک ساتھ ہی تھوڑا سا واکنگ ڈسپنس پر ڈسٹنس پر ایک چھوٹا سا ہوتل سنتی ہوتل بہت مناسب اور بہت کام قیمت اس کے آپ کہہ سکتے ہیں پاکستانی پانچ سے چھ سو روپے میں میں نے اچھا کھانا یعنی اس میں بیف بھی تھا اور چکن بھی تھا وہ کھایا پھر یہاں سے میں پیدل ہی مدان امام سے چلا چہل ستون میں گیا پھر وہاں سے واکنگ ڈسٹنس پر ابھی آپ کو میں لیکھ جا رہا ہوں یہ اسفہان کے بازار کے کچھ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیدل ہی چہل ستون کی بیک سائٹ پر یہ بازار اور یہاں سے یہ بہت بڑا شاپنگ مال ابھی حالی میں کچھ سال پہلے میں بنایا ہے ایرانیوں نے اور اس کا جو نام ہے بازار بزرگے جہان نماز اور یہ آپ اس کی امارت دیکھ رہے ہیں یعنی جہان نماز یعنی جیسے آپ سارا جہان دیکھتے ہیں یہاں پہ بہت اچھے سینماز ہیں شاپنگ سینٹرز ہیں اور چونکہ آج کال نوروز بھی تھا نوروز کا ہلکا سا بتاتا ہے جو نوروز یعنی نیا سال جو ایرانیوں کا ہوتا ہے اور نئے سال میں یہ تیرہ دن عام طور پر یہ چھوٹیاں ہوتی ہیں افیشلی اور تیاری تو اس کی داس پندرہ دن پہلے شروع کا تھا یعنی ایک ماہ تقریباً آپ کیسے دیں ایران میں چھوٹیاں ہوتی تھے یہ بان تھا اس لیے میں نے سارا ڈیٹیل میں یہ ویڈیو نہیں لیس بازار بزرگ کی جہان نماز کی یہ کچھ میں نے آپ دوستوں کے لیے کوشش کی ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ پیدل چہار باغ یہ چار باغ میں تین سال پہلے جب اسوہان آیا تھا تو اس وقت یہ چہار باغ موجود نہیں تھا یعنی یہ بہت بڑی شہرہ تھی لیکن اس کو انہوں نے شہرہ کو ختم کر کے تو ایک باغ میں تبدیل کر دیا ہے اور یہاں سے ہی آپ پیدل یعنی کیونکہ یہ متصل ہے سی او سی پل کے ساتھ بھی تو ایک بڑی زبردست اور تاریخی امار سی او سی پل کے طرح جا سکتے ہیں تو یہاں تقریباً دو کلومیٹر کا واصلہ تو میں پیدل ہی اپنے دوستوں کے ساتھ آ گیا تو یہ جی سی او سی پل یہ بھی ایک اسفہان کا کہہ سکتے ہیں شاہکار اور خوبصورت جگہ جو دیکھنے والی ہے جو کہ زائندے رود کے اوپر تین تیس دروں پہ مشتمل تین تیس پلوں پہ مشتمل ہے یعنی اس کی یہ آپ دیکھ سکیں جو امارت ہیں تیتیس امارتوں پر بڑی زبردست اور رات کا یہ آپ منظر ایک دل کو لبانے والا منظر ہے اور استاد حسین جو تھے بنا انہوں نے اس کو بنایا تھا اور کہتے ہیں قدیم میں یہ جو عیسائی تھے یہاں پہ ارمینی ان کو کہا جاتا ہے وہ یہاں پہ اپنا جیشن منایا کرتے تھے جیشن آب پاشان کے نام سے یہ بڑا مشہور تھا صفوی دور میں اور تیرہ تیر جو ایرانی ماہ ہے اس کو یہ جیشن منایا جاتا تھا اور ایک دوسرے پھول اور گلاب کا ارگ چھڑکتے تھے بارال اس کے اپنے ایک ہیں اور اثار ملی جو ہیں یونیسکو میں اس کا سبت ہے تو یہ ایک چھوٹی سی میرا ٹور تھا ہافیلی آپ نے یہ انجوائے کیا ہوتا اپنا کیا رکھی گا اور ہمارے چینل کو سبسکائب پرنا نہ بھولیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ